ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ کا جس طریقے سے امران خان اور اس کے حواریوں نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے شکل میں جو آئین چکنی کی ہے میں سمیتا ہوں کہ اس سے پاکستان میں جو ہماری جمہوریت ابھی آپ جانتے ہیں کہ جڑے پکڑ رہی ہے اس کی جڑوں پر امران نیازی اور اس کے ٹولے سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر نے مل کر کاری ضربے لگائی ہیں اور یہ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ہمارے آج پارلیمان میں الحمدللہ ایک سو سانوے میمبرز موجود تھے متحدہ آفز جن کے اور انہوں نے بقیدہ اپنی عدوی قوت ثابت کی ڈسپلن کے ساتھ آئین اور قانون کا راستہ اپنایا لیکن ڈیپٹی سپیکر نے جو شاہ حرکت کی ہے انتہائی گھٹی حرکت کی ایک وزیر کے چند جملے کہنے کے بعد انہیں نے اجلاس کو پروغ کر دیا نہ ان کا اختیار تھا وہ اجلاس کو پروغ نہیں کر سکتے تھے نہ ہی وہ جو آرٹیکل فائیس کی بات کرتے ہیں اس کا کوئی تعلق تھا اس موشن سے تو میں سمیتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر اور پاکستان کی باہر پاکستان کی بہت جگہ سائی ہوئی ہے اچھا میں ایسا یہ فرمائیے گا نئے الیکشن آپ کا سب سے بڑی آپ کی ڈیمانڈ تھی آپ یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جب بھی آپوزیشن پریس کانفرس کرتی تھی یا کوئی انٹرویوز دیتے تھے آپ تو یہ کہتے تھے کہ اب بھی اس ساری صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جلد سے جلد نئے الیکشن کروائے جائیں اب آپ کو خود یہ موقع دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں نائنٹی ڈیس میں تو آپ کے لئے اب یہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے تو آپ اس پہ جائیں کہ ٹیکٹ گورنٹ بنائیں پرائیم میسٹر صاحب نے آج آفر کر دی آپ کو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یا خط لکھیں اپنے ارکان اپنے لوگوں کا نام دیں یا آپ سوال کرنے میں جواب دے لوں یا آپ سوال کرنے یا میں جواب دوں آپ تو تقریر کر رہے ہیں میری گزارش یہ ہے نہیں اتدار نمبر سوال نہیں ہوتا میں نے ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کہا ہے کہ ہم جو الیکشن کی جو الیکٹرون ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بغیر فریم فریر الیکشن کا تصور نہیں ہے یہ ہم نے کب کہا کہ ہم اپنا الیکٹرون ریفارمز کے بغیر ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں میں نے ہمیزہ یہ بات کی ہے کہ جو ترامیم ہے جس سے کہ شفاف الیکشن کی گیرنٹی ملتی ہو ان آئینی ترامیم کو ہم بروے کار لائیں اور اس کے بعد پھل فور شفاف الیکشن ہونے چاہیے یہ ہمارا موقف ہے اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے کوئی اس میں کنپویجن نہیں ہے اور پھر جو عمران خان نے ساڑھے تین پونس چار سال پہ جو تباہی کی ہے معاش کی غربت کو اتھا اندھیروں میں اس کو دکیل دیا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کے سب سے انچے درجے پہ ہے الحمدللہ ہمارا یہ پلان تھا اور ہے کہ ہم اپنا اپنی پوری ارکلیلزی کے ساتھ عام آدمی کو دوائی علاج میں ان کو خوراک کی جو اشیاء ہیں ان میں کچھ سہولت دیں ان لوگ تو بجارے پسک رہے ہیں غریب اتنی ماری ہوئی ہے کہ آج ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں تو یہ وہ ہمارا حق ہے یہ آئینی اور پاریمانی اور قانونی حق ہے ہمارا اور جہاں تک الیکشن میں جانے کی بات ہے تو اس سے ہم قطر نہیں گھراتے ہم تیار ہوں اس کے لیے لیکن جو ہمارا آئینی حق ہے اس کے پر تو کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے جو پارلیمان کا جو جو پروریوگیٹیو ہے اس کے پر تو کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پارلیمان کے آئین کو آج انہوں نے مسک کیا ہے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ پرائم ایسٹر کو پرائم ایسٹر سمجھتے ہیں اور اس اسمبلی کو جس کو پریزیڈن نے اس وقت تحلیل کر دی ہے آپ اس کو تحلیل سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اسمبلی انٹریکٹ ہے اور آپ پرائم ایسٹر پرائم ایسٹر نہیں رہے دیکھئے سیلیکٹڈ وزیراعظم نے آئین چکنے کی ہے سپیکر نے آئین چکنے کی ہے دیپٹی سپیکر نے آئین چکنے کی ہے ان کے خلاف آئین کے مطابق کاروائی قانون کے مطابق ہونے چاہیے جہاں تک اسمبلی تحلیل کرنے کا میں آمیر علیہ السانہ بول رہا ہوں آپ نے آج اکثریت ثابت کی پنجاب اسمبلی میں بھی قوم اسمبلی میں بھی اور سپریم کورٹ نے چکے اب یہ ٹیک اپ کر لیا اور کل آ رہا ہے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کب تک فیصلہ کرے گا اور آپ لوگوں کی وہاں کیا طریقہ کار کیا ہوگا کیس کو لڑنے کے لیے ہمارے وکیل ہمارے وکلاہ انشاءاللہ وہاں پر پیش ہوں گے کل اور ہم پوری تیاری کے ساتھ وکلاہ ثابت کریں گے کہ یہ آئین کہ توڑنے کے متراتر پر اقدامات ہوئے ہیں صدر بھی اس میں ملوث ہیں صدر کو امپیچ ہونا چاہیے عمران خان کے خلاف آرٹیکل سکس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے سپیکر کے خلاف چلنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ اب سب جڑس ہو گیا ہے عدالت اسمان اس کا نوٹس لے لیا ہے میں اس کے بارے میں اب کوئی مزید بات نہیں کروں گا ایسا رہا کہ متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ آ گئی تو آپ عمران خان صاحب کے خلاف سپیکر صاحب کے خلاف وہ پیزیڈنٹ کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ کروانا چاہیں گے آپ نہیں میں نہیں کروانا چاہوں گا قانون آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا جو بھی آئین اور قانون کہتے ہیں اس کا مضابق ہمیں چلیں گے اچھا شاہد شریف صاحب یہ آج جو سپیکر سپیکر نے جو رولنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نہیں آئے جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اور وہاں پر بھی اپوزیشن کو دعوت دی اور اپوزیشن وہاں پر نہیں آئی جس کی بنا پر انہوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا تو یہ جو آرٹیکل فائیو والا جو چارج ہے جو اپوزیشن پر بھی لگایا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں اور یہ جو چار پانچ پیجز ہم نے آئے ہیں اس پر آپ کا کیا رسپونس آپ کا کیا ہے کیا چارج ہے بتائیں آرٹیکل فائیو کا آج کے موشن سے کیا تعلق تھا یہ تو اسی طرح ہوا یہ جو بات وہ کہتے ہیں کہ بلایا تھا اور وہ سب کمیٹی بھی آئے نہیں کسی کو نے بلایا مجھے اکیلے کو بلایا گیا تھا کسی اور پارٹی ہیٹ کو نہیں بلایا گیا لہٰذا ہم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ کسی کو دعوت ملی نہیں تھی ماس فائیو میرے وہ بھی زبانی شام پانچ پجے آپ جب یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کو تو سب سے پہلے سوال قوم سے قوم یہ پوچھتی ہے کہ جب کشمیر میں ہندوستان نے حملہ کیا فروری 2019 میں پوری اپسیشن نے جمع تھی کہ وزیراعظم آ رہے ہیں انہیں نے بریفنگ دینی ہے دو گھنٹے انتظار کروایا اور وہ نہیں آئے پھر کوویڈ آیا میں کوویڈ کے وقت لندن سے والنٹریلی واپس آیا کوویڈ کی ایک کانفرنس ہوئی وزیراعظم نے خطاب کیا اس کے بعد میری باری تھی اس کے بعد جب میں نے پوچھا کہ میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں تو وزیراعظم موجود ہے انہوں نے کہا جی ان کو بہت زوری کام پڑ گیا ہے کیا کوویڈ سے زیادہ کوئی اور قوم کو اس وقت زوری کام تھا اس کے بعد اگست 2019 میں جب موڈی نے آٹکل تین سو ستر کا صفایہ کیا اور ایک سیمبرنس کے طور پر جو تھی ایٹانومی کشمیر کی وہ ختم کر دی غازمانہ قبضہ کر لیا ہم نے پوری طرح پوری طرح اپلی جن نے ملک کے مفیدت وصیتر مفاد میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی اس دن بھی وزیراعظم نے کوئی بریفنگ دینے یا اجلاعات میں شرکت کرنا گوارہ نہیں کی مہربانی کر کے آپ جب آجا شباز شریف صاحب اگر اب یہ معاملہ لمبا چلتا ہے یہ عدالت کے اندر ہے پوپر سے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پندرہ دن کے لئے تو وزیراعظم ہی کنٹینیو کریں گے پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے کیا کوئی احتجاج کی کال بھی جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے بہت اگری دیویٹ روزہ میرا بھی